موسیقی نمشکار اور آپ دیکھیں پلپل لیلی سے پیدل چل کر آیا ستر سال کا بزرگ ملا کرونا پاچھتے پلپل فتہ باد سے راجش بھانبو کی ویسیس ریپورٹ کرونا سنکرمیت لوگوں کا آنکڑا اب فتہ باد میں لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے آج فتہ باد جلے میں آج دو اور کرونا پچھتے مل ہیں جس نے علاقے میں آس پاس کے لوگوں میں ہر کم کی ستھیتی بن ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جلے میں کرونا مریضوں کی سنکھیں بڑھ کر 18 ہو گئی ہے ان میں سے 7 مریض ٹھیک ہو کر کے گھر لوڑ چکے ہیں فتہ باد شہر میں آج آئے نئے ایک معاملے میں بھاٹیا کلونی نوازی یہ بجرگ کرونا پوجیٹیو پایا گیا یہ بجرگ گتی بیتے دن دلی سے واپس لوٹا تھا اس کے بعد سوستے ویبھار نے اس کے سیمپل لے کر کی جانس کے لیے بھیجے جس کی ریپورٹ آنے پر وہ پوجیٹیو پایا گیا بیتی بات یہ تھی کہ وہ فریوری ماہ میں دلی میں اپنے بیٹے کے گھر گیا تھا مگر لوگ ڈاؤن کے چلتے وہیں پر فس کر رہ گیا ابھی حالی میں یہ بجرگ دلی سے پیدل ہی چلتا ہوا تین دن میں فتہ باد پہنچا جس کے بعد اس کی جانس کے آدیش دیے گئے اس کی ریپورٹ جانس کے لیے بھیجی گئی اور بعد میں وہ پوجیٹیو پایا گیا اب پوری کلونی کو آئے آس پاس کے علاقے دنے کو کانٹینمنٹ جو انگوشید کر دیا گیا ہے پورے علاقے کی بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے تتھا یہاں پولیس بھل بھی تینات کر دیا گیا ہے کانٹینمنٹ کے اندر آنے والے لوگ تتھا ان میں کینیموں میں سنکھتائی کی گئی ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں گے یہ ساہر کا دوسرا کرونا سنکرمنٹ کا معاملہ ہے وہیں جلے میں گاؤں بلیالا میں بھی ایک مہیلہ کرونا سنکر مکنی لی ہے یہ بھی پچھلے دنوں دلی سے واپس لوٹی تھی پھلحال دونوں ہی لوگوں کا میڈیکل کولیج میں شفٹ کر دیا گیا ہے یہاں ان کا علاج شروع کر دیا گیا دلی سے واپس لوٹنے والے لوگ جلے بھر میں پریشان کا سبب بنیتے جا رہے ہیں پچھلے تین سے چار دنوں میں ہی سات لوگ کرونا پاچیٹے پائے گئے اور ان سبھی کی ٹریولنگ ہیسٹری بھی دلی سے جڑی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے پل پل فتہ باد سے ویشیش رپورٹ سر یہ کرونا کا کیس ملا ہے باٹھے گئے لوگوں نے تو کیا معاملہ ہے سر کورا یہ ایکچولی میں دلی رہتے تھے کرونا پوزیٹیو ہے ہمارے یہاں پر ستائیس تاریس کو آئے ہیں اور اتائیس پر آنے کے بعد انہوں نے سیدھا اورسٹیکل کے اندر جا کے سیمپلنگ کروا دی اور سیمپلنگ کروانے کے بعد ان کو ہم کرنٹائن کر دیا گیا تھا اور ان کی آج کے دن ان کے رپورٹ پوزیٹیو آگئے ہوئے جس کے ساتھ ان کو ابھی ہم اگر وہاں میڈیکل کالیج ان کو ایڈمیٹ کروائیں وہاں پر اور یہ پیزل چل کر آئے تھے دلی سے کسی بس پس کے اندر نہیں بیٹھتا ہے تو پچیس سے لے کے یہ اٹھائیس کو پہنچ لیں گا تو کہتے ہیں کہ ہم نے بیچ میں ہم نے کسی کے گھوکے نہیں کہیں کھایا نہیں یعنی پانی پیا ہے تین چار ہینڈ پرمپ سے اور نہر کے جو بہتاوار نہر کا پانی پیا ہے تو کسی کے تھچ میں بھی نہیں آئے ہیں لیکن وہ جو نلکوں کا جو جن جن نلکوں میں پانی پیا ہے ان کو ہم ٹریس کرنے میں ایس مرد تھے کیونکہ وہ ان کو پتا نہیں ہے کی کون کون سی سائٹ سے انہوں نے پانی پیا ہے تو اب ان کو ہم آگروا میڈیکل کالیج بھیجیں سر سواشتگاہ کی طرف سے ان کی جو باقی فیملی ہے ان کو کس پرکار سے دیکھا جائے گا سر ان کی سبھی فیملی کے ہم سیمپلنگ کروائیں گے جو ڈلے میں بھی ہیں اور جو یہاں پر بھی ہیں ان سبھی سیمپلنگ کروائے جائے گی اور باقی لوگ یہاں ان کے کونٹاکٹ میں آئے نہیں ہیں تو کوئی جسی اور کسی بھی تانک کروائیں گے ان کے پریوار بھی سمائیں گے وہ گلی باسے ہوں کیسے آپ سے دیکھا جائے گا سب سے سمانگو بھری گلی باسے ہوں کو یہ ہے کہ ہم نے اٹھائیس دن کونٹائن رکھنا ہے تو اٹھائیس دن پر یہ کنٹینمنٹ زون میں جائے گا ہاں ہاں اور بھاٹیا ہاں 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 تو ٹھائیس کو لوگ کر دیا گیا ہے تو کیا کہنا ہوگا ایسے ہی آج جیسے ایک مریج آیا تھا تین دن پہلے تھائیس ساری کو اس کا سیمپل لیا گیا تھا سوستی بھائیس نے سیمپل لیا ہے اور آج اس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے تو جیسے ہی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے سوستی بھائیس کی ٹیم اور سی ٹی اچسو پوری پرسسن کی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچ گئے موقع پہ گھر سے باہر نہ نکلے اور کوئی بھی آدمی گھر سے اگر باہر گیا ہوا ہے تو اس کا پون کر کے بھلا لے کہ در ادھر نہ نکلے تاکہ یہ بیماری آگے نہ فیل سکے اور جو بھی باہر سے آدمی جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی میرے ریکویسٹ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہے تو اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ادایت ہے کہ وہ یہاں کلونی میں ایک بر نہ آئے اپنے رشتہ داروں جاں ہیں وہ ہی ٹھہر رہے ہیں تاکہ بیماری پہ کابو پہ جا سکے تو صرف باڑ باشیوں کو جیسے کہ کھانے پینے کی چیزیں وہ کس پر بار سے اپڑا دکروائی جائے گی جیسے باڑ باشیوں کو اگر محلے کسی چیز کی دکت آتی ہے تو وہ فون کر کے ہمارے سے سمپر کر لے کوئی بھی چیز ہے جیسے کھانے پینے کے معاملے میں لگا لو راشن پانے کے معاملے میں دودھ کے معاملے میں شبجیوں کے معاملے میں وہ ہمارے کو جیسے ہی فون کرے گا ہر آدمی کے پاس فون نمبر ہے پھنڈرہ سولہ لگ بھگا گر ہے جیسے ہی فون کرے گا ہم اپنے لیول پر اس کو اپلاپ کروا دیں گے وہی بیٹھے اپلاپ کروا دیں گرگے اندر میں بار نہیں نہ نکلے ہمارے بارد باشیوں سے اپیل ہے کہ وہ گرگے اندر ہی رہیں پھر کے بعد نہیں نکلے کیا نامتہ میں راجکمہ سینی وارڈ پارشت دوائر نمبر چوبیس باتے کلونی سے بھول دا ہوں جو کی آج ایک تیس پوزیٹیو آئے ہوگا اسے لیے رہے ہیں آپ کام کرو ہم نے کام کرنا چاہتے ہیں کام کرو ہم نے کام کرنا چاہتے ہیں کی بہت步 گرک نہیں چی چی آج کام کرنے چی سچت جب ہے ڈوازم 多少 موسیقی موسیقی